بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سلام علیکم آج جس خوشبو کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی چھوٹی سی چھوٹی سا واقعہ سناتا چلوں میں نے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کرسچن ڈیور کا اود اسپہان ہے یہ بہت ہی زبردست اور ان کی ایک پرائیوٹ لائن ہے کرسچن ڈیور کی یہ اس کا بہت ہی ایک زبردست اور بہت ہی زیادہ لانگ لاشٹنگ فراغرنس ہے بہت ہی زیادہ آئی ریپیٹ بہت ہی زیادہ لانگ لاشٹنگ تین تین چار چار دن اگر آپ نے اس کو اپنے فیبرک پر لگایا ہے تو تین تین چار چار دن آپ کو اپنے کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی ہے ایم ٹاکنگ آباوٹ اس اود اسپہان فرم دھاؤس او کرسچن ڈیور بات کرتے ہیں ہم اس کی کہ یہ ایک بہت ہی لانگ لاشٹنگ فراغرنس ہے اس کے پر ویڈیو میرے چینل پر اویلیبل ہے اگر نہیں ہے تو اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا میں آپ لوگوں سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پرسنلی جے ڈاٹ کی جتنے بھی فراغرنس ہیں مجھے اب کے بہت سارے لڑکے کہتے ہیں کہ دیر بھئی آپ جے ڈاٹ کو ریویو نہیں کرتے جے ڈاٹ کو ریویو نہیں کرتے دیکھیں میرے پاس یہ جے ڈاٹ کا دوہزار سترہ بیچ ہے اور یہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے یہ بہت ہی زبردست اس کی لانگ لاشٹنگ قسم کی خوشبو ہے بہت زبردست خوشبو ہے بٹ اولے جو بیچز آ رہے ہیں جانان کے وہ لانگ لاشٹنگ نہیں ہیں میں ایک دفعہ ان کے سٹور پہ جا کر لگا کر بھی چیک کیا تھا مجھے بلکل مزہ نہیں آیا ہے اس کا جانان کا تو اسی لئے نام میں ویڈیو بناتا ہوں نہ میں اس کو ریویو کرتا ہوں بارال میں ایک چیز یہ بھی مانتا ہوں کہ جے ڈاٹ کی ابھی بھی ایک یا دو فرگرنسز ایسی ہیں جو کہ بہت اچھی اور لانگ لاشٹنگ ہیں تو ان میں سے ایک یہ ہے بیرل بیرل بائی جے ڈاٹ اب آپ کہیں گے کہ آپ اس کا ریویو کیوں بنا رہے ہیں گوڈ کسٹن میں کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے گیگا مال گیا وہاں پر میں جے ڈاٹ کے سٹور کے باہر سے جسٹ گزر رہا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی بات کر رہا ہوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی نہیں ٹوئنٹی ون کی تو بلکہ اسی مہینے کی بات ہے میں ان کے سٹور کے باہر سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک چیز نے کلک کیا کہ میں کرسٹین ڈیور کا جو ہے یہ اود اسپہان استعمال کر رہا ہوں جو کہ کافی مہنگی فرگرنس ہے تو اس کا ایک آلٹرنٹ بھی آتا ہے بیرل کے نام سے تو کیوں نہ اس کو جسٹ ٹرائے کیا جائے میں سٹور کے اندر گیا میں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ نہ مجھے یہ میرے ہاتھ پہ یہاں لگا دیں تو انہوں نے دو سپریز یہاں پہ کیے اور میں نے کہا کہ یار فیبرک پہ بھی لگا لیتے ہیں تو میں نے اپنی شرٹ پہ بھی یہاں پہ ایک سپریے کر لیا آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ میں گھر آ گیا اور مجھے اس کی سٹل خوشبو آ رہی تھی کافی زیادہ نیسٹ ڈے بھی مجھے اپنی شرٹ سے اس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون بیچ لیکن وہ ٹیسٹر تھا اب جو کمرشل اور ٹیسٹر میرا خیال میں تو وہ نہیں کریں گے زیادی بات ہے ٹیسٹر انہوں نے وہی رکھا ہوتا ہے جو کہ کمرشل ہوتا ہے ان کے پاس بارال یہ ایک بہت ہی زبدست قسم کی فرگرنس کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے لگائی ہوئی تھی میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار بہت ہی زبردست خوشبو لگائی ہوئی آپ نے عود اسپہان لگایا ہوئے اور یہ تقریبا شام کا ٹائم تھا وہ کہتا ہے نہیں یار میں نے آج صبح ہی لگائی تھی میں نے کہا صبح لگائی تھی مطبق ایک کافی لمبا ٹائم سپین آپ کر لیں سات سے آٹھ گھنٹے لیکن اس سے خوشبو آ رہی تھی وہ کمز کم میرے سے ڈیڑھ میٹر دور تھا میں نے اس کو بولا یار میں نے کہا کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے آپ نے تو اس نے مجھے کہا بھائی ہے جے ڈاٹ کی بیرل لگائی ہوئی ہے میں نے ایسے اوکے تو ایسے سرپرائزڈ کہ ابھی تک اس فرگرنس کو یا تو انہوں نے ری فارمولیٹ نہیں کیا یا ری فارمولیٹ کر بھی دیا ہے تو اس کے اپنے کریکٹرسٹکس اس طرح کے ہیں کہ یہ لانگ لاسٹنگ رہتی ہے سات آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اور مزے کی بات یہ پروجیکٹ بھی کرتی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو میں اس کی خوشبو ڈیفائن کروں اگر تو سرسرہ سرسرہ سکر دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن بیسیکلی تو اس کی خوشبو اس سے بہت زیادہ ملتی ہے اس کے لیے آپ کو میری اوڈس پہان کی ویڈیو دیکھنی پڑے گی دی آر لیٹرلی آئیڈنٹیکل لیٹرلی بس یہ ذرا ریفائن سٹرونگ اور زیادہ لانگ لسٹنگ ہے جبکہ یہ آپ کو کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے نیا بیچ بھی دے دیتا ہے تو ہمارا پاکستانی برینڈ ہے میرا ان سے کوئی ایشو نہیں ہے جو چیز اچھی ہے وہ میں ریویو کر رہا ہوں جو چیز اچھی نہیں ہے آپ دیکھ لیں میرے پاس یہ بھی پڑا ہویا یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا لیٹسٹ بیچ بلکل فارغ ہو چکا ہے میں اس کو ریویو نہیں کروں گا اچھی نے مجھے کہا کہ نہیں ہے دیل بھئی اب ٹھیک ہو گیا میں پہلے جے ڈاٹ کے سٹور پہ جاؤں گا اس کو لگاؤں گا چیک کروں گا اگر مجھے پسند آئے گا تو پھر میں اس کا ریویو بناوں گا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے ری فارمولیٹ کیا تھا وہ گڑڑ کر دی انہوں نے اب انہوں نے واپس سے ٹھیک ہو گئے ہیں بہرحال یہ فرگرنس قابل تعریف ہے دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اود اینڈ روز کا کمبو ہے مجھے نہیں لگا مجھے بالکل اس میں روز اگر ہے بھی ہے تو اس روز سے میرا پہلی دفعہ پانا پڑا ہے یہ ایک سپائیسی اور ووڈی بیسکلی فرگرنس ہے سپائیسی پلس ووڈی وارم سپائیسی پلس ووڈی ویدر میرے خیال میں اس کا جو ہے وہ ہے تو وہ سردیاں لیکن اس کو گھرمیوں میں لگایا جا سکتا ہے جو لوگ اود بیسٹ فرگرنس پسند کرتے ہیں بلکہ اود نہیں ہے لیکن سٹل گرمیوں میں جو لوگ میرے خیال میں گرمیوں میں اس کو لگایا جا سکتا ہے میں اگر اس خوشبو کو گرمیوں میں لگا سکتا ہوں ایوننگ ٹائمز میں تو میرے خیال میں اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے یہ ذرا ریفائنڈ زیادہ لانگ لسٹنگ ہے یہ ذرا ہلکی 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 سنتھیٹک وائب آپ کو یہ دیتا ہے ہلکا ہلکا زیادہ نہیں یہ ایک وارم پلس وارم سپائیسی پلس ووڈی ٹائپ ایک فریقرنس ہے جو کہ بہت زیادہ پروجیکٹ بھی کرتا ہے تین دو میٹر تک کم از کم یہ پروجیکٹ بھی کرتا ہے اس کو تو آپ چھوڑی دینا اس کی تو ایک علاقی کلاس ایک علاقی کالٹی ہے یہ کافی زیادہ لانگ لسٹنگ بھی ہے تو وہ تمام لوگ میرے خیال میں اٹھتیس سور پیس کی پرائز ہے یہ میرے ایک دوست نے مجھے دیا ریویو کے لیے میں نے اس سے خود کہا گیا یار مجھے ریویو کے لیے دو میں اس کا ایک ریویو بنا دیتا ہوں تو پاکستانی ہاؤسز میں آپ آن لائن نہ منگوانا اس کو آپ ہمیشہ جے ڈاٹ کا سٹور وزٹ کریں اور وہاں سے اس کو پرچیز کریں آن لائن میں بہت زیادہ پرابلمز بھی آتے ہیں جے ڈاٹ والے خود بھی جب بھیجتے ہیں تو وہ پرابلمز ڈبے ٹوٹے ہوتے ہیں سم ٹائم ڈھکن اترا ہوا ہوتا ہے اور کس طرح کس طرح بہرحال یہ ایک اچھی خوشبو ہے یہ ایک ورث بائنگ خوشبو ہے پاکستانی ہاؤسز میں میں پاکستانی ہاؤسز کو ریویو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ان کا کوئی معذرت کے ساتھ کوئی پتہ نہیں ہوتا اس بیچ میں انہوں نے بہت ٹاپ نوچ قسم کی چیز دے دی نیکس بیچ میں اس کو بلکل دڑام کر کے زمین پر گرا دیا ٹھیک ہے مجھے بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں عدیل بھائی آپ جے ڈاٹ کو ریویو کریں آپ کو پاکستانی ایک اور دو تین برینڈ ہے جو بنا رہے ہیں خوشبویں بنا رہے ہیں تو آپ ان پر ریویو کریں میں اس لیے نہیں کرتا بھائی ان کا کوئی پتہ نہیں میں جو خوشبو اٹھا گے لاؤں وہ کس طرح کی ہو اور جو آپ جب لینے جائیں تو وہ ایسا ہوں اس کو ری فارمولیٹ کر دیا گیا ہو کہ وہ آدھا گھنٹا بھی نہ چلے تو پھر بات میرے اوپر آ جائے گی میں بلکل اس طرح کی کوئی رسک نہیں لیتا ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بیرل کافی لانگ لسٹنگ کافی سٹل اس کا جو لیٹسٹ بیچ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں دوزار اکیس میں جو بیچ ابھی تک چل رہا ہے سٹل کافی زیادہ لانگ لسٹنگ اور کافی زیادہ کلوز ہے یہ اود اسپہان کے میں آپ لوگوں کو یہ دونوں میچ کر کے بتا رہا ہوں اود اسپہان اور بیرل دونوں میچ کر کے بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ کلوز ہے اود اسپہان کے تو وہ لوگ جو کہ سپائسی اور اود بیس فریکرنسز پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے تھوڑا سنثیٹک پن آپ کو اس میں فیل ہوگا بات سٹل جو لوگ اود اسپہان نہیں لے سکتے یا تو وہ اس کا ڈیکینٹ لے لیں ٹین ایمل کا ٹونٹی ایمل کا جتنا بھی لے سکتے ہیں وہ ان کا چل جائے گا دو سپریز مور دین اناف اس کے بھی تین سے چار سپریز مور دین اناف آپ کا پورا دین آرام سکون سے گزرے گا کوئی ٹینشن نہیں ہونے لگیا تو دیکھیں جی جو چیز اچھی تھی میں نے اس کا ریویو آپ لوگوں کے سامنے کر دیا اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو پرابر ابزرگ کیا ہے پہلے میں نے اود اسپہان لگایا پھر میں جے ڈاٹ کے سٹور پہ گیا وہاں پہ اس کو اپنے ہاتھ پہ بھی لگایا فیبرک کے اوپر بھی لگایا اس کو پرابر ابزرگ کیا پھر دوست نے ایک لگایا ہوا تھا تو وہ کافی دور کھڑا ہوا تھا مجھ سے اور مجھے بہت حیرانی ہوئی تو میں نے سوچا کہ یار جو چیز اچھی ہے اس کا ریویو مست کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا جے ڈاٹ کا بیرل ایڈی بی کنسنٹریشن تھینکی سو مچ